کیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے تمام عودے داران گھروں کو چلے جائیں گے؟ کیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ان عودے داران کی جگہ کوئی فرشتے یا اندیکھے ہاتھ یا کوئی خلائی مخلوق اس تمام سیٹ اپ کو چلائے گی؟ کیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے عودے داران کے گھروں کے جانے کے بعد کوئی اڈھاگ کمیٹی اناؤنس کی جائے گی؟ کیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کی ایڈ ہاک کمیٹی جو اناؤنس کرے گا تو وہ کون سی باڈی جو ہے وہ اناؤنس کرے گی ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے سپورٹس پینیمنٹ اینلیس سید علیہ باز کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پلیئرز.پک اور آج کے پروگرام کا موضوع ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے تمام عدداران کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے اس ڈی نوٹیفائی کرنے کی وجوہات میں پاکستان سپورٹس بورڈ نے سکس ڈسٹیپنری ایکشن لیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ نے نوٹیفکیشن میں کہ آپ نے پندرہ مئی دو ہزار اٹھارہ کو جو الیکشن کرائے تھے اس کی مدد چودہ مئی دو ہزار بائیس کو کمیٹ ہو چکی اور اس طوران آپ نے نہ تو الیکشن اناؤنس کیا اور نہ ہی آپ اس پروسس کے لیے تیار ہوئے جبکہ آپ نے دو ماہ مزید ضائع کر دیے ہیں ایک ایسے وقت میں یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے جہاں پہ پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے وہ ایک جانب کومن ویلت گیمز کی تیاری میں مصروف ہے اور دوسری جانب پاکستان ہاکی لیگ جو کہ پاکستان ہاکی کیا اس وقت سب سے بڑا نیشنل لیول کا ایونٹ جو ہے وہ اس کو گیج کیا جا رہا ہے اس کے ہم تقریبا اختتامی مراحل میں جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں اس کی تیاریوں کے سلسلے میں تو یہ اس موقع پہ آکے پاکستان سپورٹ سپورٹ کی جانب سے یہ جو اقتعام ہے یہ لیا گیا ہے اور اس میں کیا کیا مشکلات آئیں گی کیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے تمام عودے داران گھروں کو چلے جائیں گے کیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ان عودے داران کی جگہ کوئی فرشتے یا اندے کے ہاتھ یا کوئی خلائی مخلوق اس تمام سیٹ اپ کو چلائے گی کیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے عودے داران کے گھروں کے جانے کے بعد کوئی اڈھاک کمیٹی اناؤنس کی جائے گی کیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کی اڈھاک کمیٹی جو اناؤنس کرے گا تو وہ کونسی باڈی جو ہے وہ اناؤنس کرے گی ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے جی ناظرین پاکستان سپورٹس بورڈ نے یہ جو لیٹر ایشو کیا ہے جس کو آپ ابھی آپ اپنی ٹی وی سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں اس لیٹر کی روح سے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے تمام عوض داران کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے اور سات جولائی کو یہ لیٹر ایشو کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے پندرہ مئی دوہزار اٹھارہ کو یہ الیکشن کروایا تھا اور اس الیکشن میں آپ کے جو عوض داران تھے جس میں نارملی جو ہے وہ پریزنٹ سیکٹری اور ٹریئر آر کا نام جو ہے وہ ان کے پاس درج کروایا جاتا ہے باقی عوض داران بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا نام جو ہے وہ چونکہ یہ ایسے فنکشنریز ہیں ایسے فنکشن کرنے والے عوضے ہیں جن کا نام لازمی طور پر ان کو دیا جاتا ہے تاکہ جو بھی معاملات ہوں سپورٹس فیڈریشن کے وہ ان کی پوسٹ کے افراد کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں پندرہ مئی دوہزار اٹھارہ کو برگیڈیڈ اٹائیڈ خالد سجاد کھوکر صاحب جو ہیں وہ بطور پریزنٹ اس میں الیکٹ ہوئے تھے اور شہباز احمد سینئر جو ہیں وہ اس میں سیکٹری جنرل کا عوضہ انہوں نے سنبھالا تھا اور محمد اخلاق عثمانی صاحب جو ہیں وہ بطور ٹریئر آر پاکستان ہاکی فیڈریشن اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں سارا انجام دے رہے تھے اس کے بعد شہباز احمد سینئر صاحب کے استیفہ کے بعد علمپین محمد آسف پاجوا کو اس نیکس ٹرم کے لیے یعنی دوہزار بائیس تک دوہزار انیس سے لے کے ان کو اس میں شامل کیا گیا اور اب تک وہی کانٹینیو کر رہے ہیں تو یہ جو ٹرم تھی یہ دوہزار بائیس مئی چودہ کو چودہ مئی دوہزار بائیس کو یہ ٹرم جو ہے یہ ان کی آئینی مدت جو تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی اور اس کے بعد دو ماہ اوپر گزر چکے تھے جس کی بنا پر سپورٹس بورڈ پنجاب نے سخت ڈسپلری ایکشن لیتے ہوئے ان کے تمام عوضہ داران کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ناکدین حاکی نے بہت بگلے میں جائیں اس بات پر ماہری نے حاکی نے اپنا تبصرہ کیا شائقین حاکی جو ہے وہ بڑے انگوشتے بدندان ہو گئے اور انہوں نے سختے کی حالت میں چلے گئے کہ یہ کیا ہوگا کیا ہم پاکستان جو ہے وہ کامن ویلت گیمز میں شرکت کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا کیا یہ حاکی لیگ جو ہے ان عوضہ داران کے گھروں کو جانے سے کیا حاکی لیگ جو ہے وہ اس کو اپنے پایا تکمیل تک پہنچ پائے گی نہیں پائے گی یا اس طرح کے جو محنت کی گئی ہے یہ سارے پروجیکس پہ کیا یہ ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا اس کو میں ابھی آپ کے سامنے کلیر کرتا ہوں سب سے پہلی بات کریں کہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے یہ لیٹر ایشو کیا ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اور پاکستان ہاکی فیڈریشن ایک ایٹانویسٹ باڈی ہے ایک خود مختار ادارہ ہے جو کہ آئی او سی سے افیلیٹ ہے پاکستان اولمپک ایسوسیشن جو کہ ہمارا این او سی ہے نیشنل اولمپک کمیٹی ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ بطور نیشنل فیڈریشن ہم پاکستان سپورٹس بورڈ سے بھی ریجسٹر ہیں اور پاکستان سپورٹس بورڈ جب بھی کسی نیشنل فیڈریشن کو اپنے پاس ریجسٹر کرتا ہے اس کو افیلیٹ کرتا ہے تو ان کو سلانہ گرانڈ بھی دی جاتی ہے اور اس وقت پاکستان ہاکی فیڈیشن نیشنل جو ہمارا سپورٹس بورڈ ہے اس سے پینتیس لاکھ روپے سلانہ گرانٹ بھی حاصل کر رہا ہے اچھا جب وہ گرانٹ دیتے ہیں تو وہ اس کے سلسلے میں کچھ کاغذات آپ سے مانگتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے پاس ریجسٹر ہونا ہے تو یہیے کاغذات آپ جمع کرائیں جن میں آپ کی سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس ہے آپ کے عود داران کی لسٹ ہے آپ کے انتخابات ہیں آپ کا سپورٹس کلنڈر ہے آنے والا اور آپ کا اس سال کا سپورٹس کلنڈر کے آپ نے کیا کیا ایکٹیوٹیز کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سلانہ آڈٹ بجٹ رپورٹ جو ہے وہ بھی آپ نے ان کو تھرڈ پارٹی جمع کروانی ہوتی ہے اور اس کے بعد اور بھی کچھ مزید ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ آپ کے تمام عود داران کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں جو آپ کی آئینی ٹرم ہے اس کے لیے اب وہ آئینی ٹرم تو ہو گئی ختم انہوں نے کر دیا ڈی نوٹیفائی کچھ ناکدین ہاکی جو ہیں وہ اس بات پر بڑا خوش ہو رہے تھے کہ یہ ڈی نوٹیفکیشن کا جو عمل ہے اس سے شاید عود داران گھروں کے چلے جائیں گے یہ تمام عود داران اپنے گھروں کو بیٹھ جائیں گے تو کون چلائے گا کون اس میں اڈھاک لگائے گا کون اس میں نئے بندر انفیوز کرے گا یہ سارے سوالات جو ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ نہ تو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے عود داران کہیں جا رہے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن اسی طرح ہی کام کرے گی آپ کو انہی چیروں کے ساتھ کام کرتا اور ان کو دیکھتا رہنا پڑے گا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انہوں نے آگے پروسس کو بڑھانا ہے اور نئے لوگ یا انہی لوگوں میں سے جن لوگوں نے کونٹینیو کرنا ہے ان کے حوالے اس سسٹم کو کرنا ہے اب سسٹم کی بات کریں تو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جتنے بھی یہ افراد ہیں یہ نیشنل سپورٹس پالیسی کی دوہزار پانچ کی اگر زد میں نہیں آتے نیشنل سپورٹس پالیسی دوہزار پانچ کہتی ہے کہ دو کنزیکیٹیو ٹرمز تک یعنی دو مسلسل تواتر کے ساتھ جو آپ نے ٹرمز چار چار سال کی اگر آپ نے گزار لی ہیں تو پھر آپ تیسری ٹرم میں اس عودے کے لیے خواہاں یا لائک نہیں رہتے آپ تو اگر آپ خواہاں بھی ہوں یعنی آپ خواہش رکھتے ہوں لیکن آپ اس عودے کے لیے کمپیٹ نہیں کر سکتے تو اس عودے کی زاد میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ اس کے ٹریئر آر اور اس کے ساتھ ساتھ سبائی اسوسییشنوں کے بہت سارے عودے داران جس میں پنجاب سندھ اور آپ کے بلوچستان اور بہت سارے ایسے عودے داران جو ہیں وہ بھی اس زادے میں آ چکے ہیں اور شاید وہ جو ہے اس کے لیے کوئی اور حال آئینی نکالیں لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں ایک سال شاید ان کے پاس ابھی باقی بچا ہوا ہے کیونکہ یہ ٹرمز جو ہے جو آئینی ٹرم ہے وہ دوزار پندرہ میں جو ہے انہوں نے کنٹرول کیا تھا پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اور دوزار پندرہ سے دوزار اٹھارہ تک تین سال بنتے ہیں اور اس کے بعد اٹھارہ سے بائیس جو ہے وہ بنتے ہیں آپ کے تقریباً چار سال اور چار اور تین سات سال ہوتے ہیں جبکہ یہ ٹرم جو ہے وہ آٹھ سال کی ہے ان کے پاس مزید ایک ایک سال کا ٹائم ہوگا جس میں یہ جو ہیں اپنے عدوں پہ کام کر سکیں گے اب آ جاتی ہے بات کہ کیا ایڈھاک لگے گی ایسی بات نہیں ہے جن لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا یہ وہ تمام سوالات ہیں جو مجھ سے لوگ کرتے ہیں فون کرتے ہیں پوچھتے ہیں میں نے ہر ایک کو جواب الادہ الادہ دینے کی بجائے کوشش کی کہ یہ ویڈیو بنا کے آپ سب کے لیے وہ اس ابحام کو دور کر دوں جو آپ کے ازہان مبارکہ میں ہے تو وہ یہ ہے کہ نہ تو کوئی ایڈھاک لگے گی نہ کوئی نئے ممبر آ رہے ہیں نہ یہ ممبر گھر جا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں اور انہوں نے یہیں پہ ہی کام کرنا ہے آپ اپنے دلوں کو سنبھال کے رکھیں اور اپنی خواہشات کو دبا کے رکھیں اس طرح یہ جتنے بھی عودے داران ہیں یہ اسی طرح ہی کام کرتے رہیں گے لیکن اپنی آئینی مدد کو کمپلیٹ ہونے تک یہاں پر میں کیپی کے ہاکی اسوسیشن کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا کیپی کے ہاکی اسوسیشن کے پریزیڈنڈ سید محمد ظاہر شاہ جو کہ ایک بڑے ہی کائیں اور جہاں دیدہ اور سینئر ہمارے ممبر ہیں پاکستان ہاکی فیڈیشن کے کانگریس ممبر اور ایک عرصے سے وہ پاکستان ہاکی کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں کیپی کے ہاکی اسوسیشن نے جب ان کی دو کنزیکٹیو ٹرمز پوری ہوئیں تو ان کو اپنا صدر منتخب کر لیا اور اس کے بعد صدر کے طور پر ان کی ایک ٹرم ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے دوسری ٹرم ابھی کمپلیٹ ہوگی اگر وہ خواہا ہوں گے اور اگر وہ واپس سوچ کرنا چاہیں کیپی کے ہاکی اسوسیشن کے سیکٹی کے طور پر تو ان کے پاس یہ آپشن بھی مجود ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں سید محمد ظاہر شاہ جو ہیں وہ بڑے ہی زبردست انداز سے جو ہیں وہ اپنی جو پیشاورانہ ذمہ داریاں ہیں وہ سر انجام دے بھی رہے ہیں اور انہوں نے اپنی اس پیشاورانہ ذمہ داری کے لیے اس اودے کو بھی بڑے اچھے اور کمپیٹنٹ انداز میں سیاسی طور پر انہوں نے اس کو بچایا ہوا ہے بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا کامن ویلت گیمز میں جو ہے وہ ٹیم شرکت کرے گی کامن ویلت کے بارے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسی نیشنل سپورٹس فیڈریشن جب بھی ملک سے باہر جاتی ہے کسی انٹرنیشنل کمپیٹیشن کے لیے تو وہ این او سی نو ابجیکشن سیٹیفکیٹ حاصل کرتی ہے پاکستان سپورٹس بورڈ سے اب پاکستان سپورٹس بورڈ کے کورٹ میں یہ سوال چلا گیا ہے کہ کیا وہ کسی ایسی فیڈریشن کو جس کو وہ ڈی نوٹیفائی کر چکے ہیں اور اس کے عہدے داران کو بھی ڈی نوٹیفائی کر چکے ہیں کیا کوئی ڈی نوٹیفائیڈ نیشنل فیڈریشن جو ہے وہ کسی انٹرنیشنل کمپیٹیشن کے لیے جا سکے گی اور کیا پاکستان سپورٹس بورڈ اس کو آئینی طور پر کیا این نو سی جاری کر سکے گا اور اگر وہ این نو سی جاری کرے گا تو اس میں آئین کی کیا کس شک کو استعمال میں لائے جائے گا اور اگر غیر آئینی طور پر ان کو in the best interest of پاکستان وہ جاری کرتے ہیں اس این نو سی کو تو اس میں اس کو وہ کون سا ایسا لیگل کور دیں گے جس سے ان کے اوپر کوئی ایسا objection نہ آئے اس تمام باتوں کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان سپورٹ سپورڈ کرے گا آج تک لیے اتنا ہی میں ہوں سپورٹس مینیمنٹ انلیس سید علیہ باس پلیئرز.پک کے اس خصوصی پروگرام میں دیکھتے رہیے پلیئرز.پک